بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کرنیزمان مہاری معالی حافظ محمد اسمان آدم کے خدمت میں عمل بیش کر رہا ہوں بہت ساری مشکلات کے حال کے نیز رضیات سنگھ کا خاص عمل رزق کے مسائل ہوں رشتوں کے مسائل ہوں کلوبار کے مسائل ہوں گھرےلوں مسائل ہوں بیوی کے مسائل ہوں شہر کے مسائل ہوں سسرال کے مسائل ہوں صحت کے مسائل ہوں آن لائن بزنس کے مسائل ہوں مطلب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو بچوں کے لئے مسائل ہوں بچوں کے پڑھائیوں کے مسائل ہوں بچوں کے خود معاملات خراب ہو نکاح کا مسئلہ ہو تو اس کے لئے صورت یاسم کا خاص عمل آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اللہ تعالی آسانیہ فرمانی شروع کر دیں چند ہی دنوں میں انشاءاللہ کے مسائل ہوں ویسے ہی تو کوئی بھی عمل ہے اس کو گیارہ اکیس یا اکتاریس دن کے لئے سے کرنا چاہئے اکتاریس دن میں اگر ایک عمل سے آپ کا کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل آپ کے لئے مناسب نہیں ہے آپ کو عمل چیچ کرنا چاہیے وظیفہ چیچ کرنا چاہیے اور دوسری بات اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کریں کوئی بھی وظیفہ کریں اس کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ مانگنا اور اپنے مسائل کے حال کے لئے اللہ سے دعا کرنا تو دعائیں جو ہے وہ چند دنوں میں تو گول دونا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ روزی تر وقت کٹ کٹاتے رہے ہیں تو آخر تر وقت کھل ہی جاتا ہے تو اگر آپ کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے مسائل جو ہیں ایک 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 کر کے ختم ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی بہت اثراتنا عمل ہے اہمارک بھی کر سکتا ہے خواتین مرسوں سے یعبی نہیں کر سکتے خواتین باقی دنوں میں کریں اگر اکتالیس دن کی نیت سے کریں گے خواتین تو جن دنوں میں انہوں نے نہیں پڑھنا ہوگا ان کو چھوڑیں گی وہ دن آگے بڑھا کے پورے کر لیں مرد اثرات اکتالیس دن پورے کریں گے جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے عمال وقت پر موبائل میں مصول ہوتے رہے ہیں وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں ہمارے ڈرگرام گروپ کو جوائن کر لیں ورسپ گروپ کو جوائن کر لیں فیس بوک گروپ کو جوائن کر لیں یوٹیوب چیل کو سبسکرائب کر لیں فیس بوک پیج کو لائک کر لیں اور ہماری گتارہ رہانی آر موبائل اپلیکشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام عمال آپ کو وقت میں موبائل پر موصول ہوتے رہیں گے ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جانگے چلتے ہیں عمل کی طرف عمل جو ہے صورت یاسیل کا خاص ہے اس کی ترتیب جو ہے بہت آسان ہے وقت آپ کسی بھی وقت کر لیں بہترین وقت جو دعا قبول ہونے کا ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے کا ہوتا ہے تحجد کے ٹائم میں پڑھ رہی یا نماز کی ازان ہوجی تو اس وقت آپ کر لیں بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ تحجد کا ہوتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لئے اللہ سے تحجد کے ٹائم پر دعا کیا کریں تحجد کے نوافع پڑھنے کے بارے یہ عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ برکت ہوگی بہت سارا معاملات آپ کے بہت جلد مسائلات کے ختم ہو جائیں گے عمل روڑ فرمانے اولہ خط تین دفعہ کروشریف صورت یاسیل پڑھنی ہے جب آپ اہلی قبیم پر پہنچیں تو آپ نے گیارہ مرتبہ اللہ تعالی کے تین نام پڑھنی ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر مبین کے اوپر آپ نے گیارہ دفعہ اللہ تعالی کے یہ تین نام پڑھنے ہیں اس کے بعد آخر میں سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے اس میں لفظ کن فائب کون آتا ہے کن لفظ پر جب پہنچیں گے وہاں رکنے کے بعد آپ نے اللہ تعالی کے تین نام تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے ہیں مطلب لفظ کن پر پہنچ گئے ہیں آپ یہ قلمہ کن پر پہنچے ہیں تو گیارہ سو مرتبہ اللہ تعالی کے لئے نام آپ نے پڑھنے ہیں یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح ساتھوں کو بین کے اوپر اللہ تعالی کے تین نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم لفظ کن پر گیارہ سو دفعہ اللہ تعالی کے چار نام پڑھنے ہیں اور اس کے بعد سورت ختم کرنے کے بعد دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر پختہ تصور رکھ کے یوں سمجھنا ہے کہ آپ اللہ کے ہاں اللہ کے پاس بیٹے ہیں اللہ تعالی سامنے آپ کے مسائل سن رہے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو بتائیں تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اس وقت یاسید ایک دفعہ پڑھنی ہے باقی جو ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق پڑھنی ہے کوشش کریں تحجد کے ٹائم پر پڑھنے بہترین وقت تحجد کے ٹائم ہے ورنہ عشق نماز کے بارے بھی پڑھ سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ